سپریم کورٹ میں آج اہم کیس کی سامات ہوئی ہے سابق امریکی سفیر حسین حکانی کے خلاف سرکاری فنڈز میں فراڈ کا معاملہ اسے متعلق آپ کو اگاہ کرتے جلیں کہ سیکریٹری داخلہ اور سیکریٹری خارجہ سپریم کورٹ میں آج پیش ہوئے عدالت کی پاکستانی حکام کو حسین حکانی کو وطن واپس لانے سے متعلق تیس روز کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے تیس روز بعد کوئی عذور برداشت نہیں کیا جائے گا عدالت کی جانب سے ہی واضح حکمات جاری کیے گئے ہیں تین ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز نے فیصلہ دیا جسے کوڑے میں پھینک دیا گیا اپنے ریمارکس میں کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے یہ مقدمہ اسی وقت درش ہو جانا چاہیے تھا جو ابھی تک درش نہیں ہوا اور ہمیں بتایا جائے کہ کتنے دن میں کار روائے مکمل کی جائے گی چیف جسٹس کی جانب سے آج کی عدالتی کار روائے میں یہ استفسار کیا گیا جوڈیشل مجیسٹریٹ نے ہمیں وارنٹ دیئے ہیں ڈی جی ایف آئیے کی جانب سے جواب دیا گیا آج ہم وارنٹ ان کے گھر کراچی اور واشنگٹن بھیج دیں گے کہا گیا ہے ڈی جی ایف آئیے کی جانب سے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جس پر عمل کرنا پڑتا ہے ڈی جی ایف آئیے کی جانب سے وضاحت دی گئی اس کے بعد ریڈ وارنٹ جاری ہوں گے اور میں خود بھی امریکہ جا کر اگر حسین حکانی نہ آئے تو امریکہ کے وکیل کے ذریعے مقدمہ کیا جائے گا جی جی ایف آئیے کی جانب سے جواب دیا گیا ہے عدالتی کارروائی سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ حسین حکانی کو واپس لانے کے لیے تیس دن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے تیس روز بعد کوئی عذور پرداشت نہیں کیا جائے گا تین ہائی کورٹس کے فیصلے کودے میں پھیکے گئے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا آج کی سماعت سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ سیکریٹری داخلہ اور خارجات سپریم کورٹ میں بیش ہوئے ہیں اور عدالت کی پاکستانی حکام کو حسین حکانی کو وطن واپس لانے سے متعلق تیس روز کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے تیس روز بعد کہا گیا ہے کہ کوئی عذور پرداشت نہیں کیا جائے گا عدالت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ تین ہائی کورٹس کے چیف جسٹس نے فیصلہ دیا اور اسے کورے میں پھینکا گیا ہے اور یہ مقدمہ اسی وقت درج ہو جانا چاہیے تھا ابھی درج ہوا ہے کہا گیا ہے ڈی جی آف آئیے کی جانب سے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنے دن میں کارروائی مکمل کی جائے گی اور جوڈیشنل مجسٹریٹ نے ہمیں وارنٹ دیئے ہیں ڈی جی آف آئیے کی جانب سے جواب دیا گیا کہ آج وارنٹ ان کے گھر کراچی اور واشنگٹن بھیجت آئیں گے